بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پنجند نیوز سے میں ہوں ابو ذر گفاری عمران خان کے خلاف توشا خانہ ایر ور ای ریفرنس الیکشن کمیشن جمعہ کو دن دو بجے فیصلہ سنائے گا الیکشن کمیشن نے توشا خانہ کے فیصلے کے موقع پر انتظامیہ سے بھاری سیکورٹی مانگ لی ہے الیکشن کمیشن آف تاکستان عمران خان کے خلاف توشا خانہ ای ریفرنس میں فیصلہ کل جمعہ کو دن دو بجے سنائے گا خیال رہے کہ الیکشن کمیشن نے انتیس سٹمبر کو اس ریفرنس پر سمات مکمل کر کے فیصلہ محفوظ کیا تھا کمیشن نے دونوں فریقین کے وقلہ کے دلائل سنے اور پھر یہ اعلان کیا کہ فیصلہ محفوظ کیا جاتا ہے اب الیکشن کمیشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ محفوظ فیصلہ کل جمعہ کو سنایا جائے گا واضح رہے کہ اس ریفرنس کی وجہ سے عمران خان کے سر پر بھی اسی آئینی آرٹیکل کی تلوار لٹک رہی ہے جس کے تحت سابق وزیراعظم نواز شریف عمر بھر کے لیے پارلیمونی سیاست سے عدالتی فیصلے کے نتیجے میں بے دخل کر دی گئے تھے مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی بریسٹر محسن نواز رانجہ نے عمران خان کے خلاف سپیکر قومی اسمبلی کے پاس آئین کے آرٹیکل نیمبر آرٹیکل تہتر ٹو کے تحت ریفرنس دار کیا تھا جس میں کہا گیا کہ عمران خان نے سرکاری توشہ خانہ سے تحائف خریدے مگر الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گئے اساسہ جات کے گوشواروں میں ظاہر نہیں کیا اس طرح وہ بددیانت ہیں لہذا انہیں آئین کے آرٹیکل باسٹر ون ایف کے تحت نا اہل قرار دیا جائے خیال رہے کہ پی ٹی آئی کے قائدین کے جانب سے ان الزامات کی تردیب کی جاتی رہی ہے یہ ریفرنس آگست کے مہینے میں الیکشن کمیشن پہنچا جس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اسے 18 آگست کو سماعت کے لیے مقرر کیا تھا توشہ خانہ سکینڈل طویل عرصہ سے خبروں میں ہے جس کی وجہ سے یہ الزام ہے کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ سابق خاتون اول بشرا بی بی نے توشہ خانہ سے سستے داموں تحیف خرید لیں کے بعد انہیں بیچ دیا تھا یہاں یہ بات اہم ہے کہ توشہ خانہ سے تحیف خریدے جاتے ہیں اور انہیں مکمل قانونی تحفظ حاصل ہے تاہم بعض حلقے یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ اخلاقی طور پر توشہ توفہ بیچنا غلط ہے البتہ عمران خان اس بارے میں کہہ چکے ہیں کہ میرا توفہ میری مرضی بی بی سی کے پاس موجود اس ریفرنس کی کاپی کے مطابق درخواست گزار نے کہا ہے کہ عمران خان پر قانونی طور پر لازم تھا کہ وہ ہر مالی سال کے آخر میں اپنے اپنی اہلیہ کے تمام تر اصاصے چھپائے بغیر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کرائے دستاویز میں یہ اعلان الزام بھی لگایا گیا ہے کہ عمران خان نے جانتے بوجھتے توشہ خانہ سے لیے گئے تحف کو چھپایا اور یہ کہ انہوں نے قبول کیا ہے کہ جیسا کہ مختلف میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے یہ تحف فروخت کیے لیکن الیکشن کمیشن کی دستاویزات میں ان کی فروخت بھی چھپائی گئی ہے دستاویز کے مطابق سابق وزیراعظم عمران خان کی کو اپنی حکومت کے دوران کل اٹھاون باکسز تحف کی صورت میں ملے جن میں مختلف اشیاء تھیں یہ تحف عمران خان نے توشہ خانہ سے بیس اور بعد اعظام پچاس فیصد رقم ادا کر کے حاصل کیے ان میں سے کئی ایسے ہیں جن کی لاغہ تیس ہزار سے کم تھی لہذا قانون کے مطابق وہ یہ تحف مفت حاصل کر سکتے تھے جبکہ تیس ہزار سے زائد قیمت کے تحفوں کی قیمت کا بیس فیصد ادا کر کے وہ گفت لے لیے گئے الیکشن کمیشنہ پاکستان نے توشہ خانہ کے فیصلے کے موقع پر انتظامیہ سے بھاری سیکورٹی مانگ لی ہے توشہ خانہ کیس کے فیصلے کے وقت کارکنان کے آنے کا خدشہ ہے سیکورٹی ریڈ زون اور الیکشن کمیشن کے اطراف میں تانیات کی جائے گی توشہ خانہ کیس کے فیصلے کے وقت کارکنان کے آنے کا خدشہ ہے سیکورٹی ریڈ زون اور الیکشن کمیشن کے اطراف میں تانیات کی جائے گی الیکشن کمیشنہ پاکستان نے اسلام آباد انتظامیہ سے سیکورٹی مانگ لی ہے الیکشن کمیشن نے پولیس کی بھاری نفری کے لیے خط لکھ دیا ہے توسر خانہ کیس کے فیصلے کے موقع پر ریڈ زون اور الیکشن کمیشن کے اطراف میں سیکورٹی تانیات کی جائے گی خیال رہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان چیئرمن پی ٹی آئی سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاص توسر خانہ کیس کا فیصلہ کل دو وجہ سنائے گا اس سلسلے میں عمران خان سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیئے گئے ہیں الیکشن کمیشن نے انیس ستمبر کو دلال مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذر غفاری کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات